اگر آپ کو پہاڑوں میں گھومنے کا شوق ہے نا تو وہ ایسے شوق کو آپ اگلی بار سے سائیڈ میں رکھنا شروع کر دیں گے ایسے شوقوں کو بھولانا شروع کر دیں گے دو سال پہلے یہ گھٹنا گھٹی تھی آئیے دوزار بائیس میں چل کے اس گھٹنا کی شروع سے شروعات کرتے ہیں ادرہ گھن کے علموڑا شہر میں ایک دگوجہ نام کے لڑکے کا پریوار رہا کرتا تھا اس پریوار میں دگوجہ، دگوجہ کا چھوٹا بھائی کارتک اور ممی بابا تھے دگوجہ کا ایک پکا والا دوست تھا جس کا نام تھا منیش منیش علموڑا میں نہیں رہتا تھا منیش رہا کرتا تھا رودرپور میں رودرپور بھی اترا کھن کا ایک پرسد شہر ہے جب کبھی بھی دگوجہ کو موقع ملتا تھا دگوجہ اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے رودرپور پہنچ جایا کرتا تھا دنوں مل جل کے پورا شہر گھومتے کبھی ہلدوانی چلے جاتے کبھی ریشی کش، کبھی مسہوری ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے اور جب کبھی بھی منیش کو بھی موقع ملتا تو وہ بھی اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے علموڑا جاتا اور پہاڑی وادیوں کا پورا مزہ لیتا ایک دن کی بات ہے منیش کا فون آتا ہے دگوجہ کو دگوجہ میری بہن کی شادی یار تجھے آنا ہی ہے دگوجہ بولتا ہے ارے بھائی میں تھوڑا سا کیا بیزی رہ گیا تُو نے اتنی بڑی بات مجھے بتایا نہیں باقی کے فنکشن ہو گئے کیا اس نے بولا کہ ہاں یار سارے فنکشن ہو گئے ہیں میں نے بھی سوچا کہ تُو بھی اپنے تھوڑے کام میں ویست ہے دراصل دگوجہ اور کارتک کے پریبار میں بھی کچھ کام چل رہا تھا ان کا پرسنل پاریوارک کام چل رہا تھا تو وہ اس میں ویست تھے تو منیش نے سوچا نہیں تھا کہ ان لوگ کو فون کروں شادی کے دنیں بتا دوں گا انفارم کر دوں گا تو یہی بولا منیش نے کہ میں نے بھی سوچا تیرا کام چل رہا ہوگا اس لئے تجھے فون کر کے ڈسٹراب نہیں کیا اب تو اپنے پاریوارک کام سے فری ہو گیا ہے تو بھئی تھوڑے اپنے دوستوں کے لئے بھی سمیں نکاح لے دگوجہ بولتا ہے بھئی تیری بہن میری بہن خوے جادی کب آنا ہے اتنی لیٹ بتا رہا ہے تو بتاتا ہے کہ بس تین دن بعد یہ بولا ٹھیک ہے میں آتا ہوں کچھ ہی سمیں پہلے دگوجہ نے ایک بائک خریدا ہوا تھا بولٹ اپنے بھائی کے ساتھ کارتک کے ساتھ کہیں پہ بھی سوار ہوتا تھا جہاں کہیں کا بھی کام ہوتا تھا اور اپنے بولٹ سے نکل پڑتا تھا اور یہ بولٹ چلانے کا زیادہ شوق کارتک کو تھا چھوٹے والے بھائی کو چھوٹے والے بھائی کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں ارمانیش کی بہن کی جادی اور اپن کو چلنا ہے اور بائک تو ہی چلا کر لے کر جائے گا تو کارتک ایک دم خوش ہو گیا پائر مس بات ہے کارتک کیوں یہی کوئی 21 سال کے آس پاس کی رہی ہوگی تو اس ایج میں بائیک کار چلانے کا بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو ایک الگی مزا ہوتا ہے پھر تھوڑی ایج بڑھ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی اور چلا دے اپن تو بیٹھ کے جائیں گے بہت چلا لیے ساری چیزیں ایسا ہو جاتا ہے تو خیر اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں چلا کر لے کر جاؤں گا ان لوگوں نے اپنی پیکنگ ویکنگ تیاری ویاری کرنا شروع کر دیئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جسے دن ان کو نکلنا تھا شادی تھی رات کی دسمبر کا مہینہ تھا کڑا کے کی تھنڈ باہر کوہرہ اوز ارے کیا نہیں تھا باہر جو کی ایک creepy vibe create کرنے کے لئے بہت زیادہ کافی تھا یہ لوگوں نے ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس اپنی بائیک سٹارٹ کیے اور کارتک driver seat پر بیٹھا پیچھے بیٹھ گیا اپنا دکھ بجائے اور یہ لوگ اپنے الموڑا سے رودرپور کے لئے نکل پڑے یہ جرنی تھوڑی لمبی ہونے والی تھی کیونکہ پہلے پہاڑی علاقہ پڑتا پھر شہری علاقہ پھر highway پھر jungle اور پھر رودرپور پڑتا یہ لوگوں نے non-stop گاڑی چلائے non-stop گاڑی چلائے اور سات بجے کے آس پاس یہ لوگ حلدوانی پہنچ گئے حلدوانی پہنچے ہیں چائے ناشتہ پانی کیے ہیں ٹائم لگ گیا پیار پہنے آٹھ بج گیا ابھی بھی حلدوانی سے ان کو اور ٹائم لگنا تھا لگ بگ ایک گھڑے کے آس پاس لگ جانا تھا ان کو وہاں پہنچنے کے لئے رودرپور پہنچنے کے لئے سیدھا سیدھا راستہ تھا یہاں سے highway والا پہاڑی اتنا علاقہ اب ختم ہو گیا تھا تو اب بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی کیا پرابلم آ گیا پھر کارتک کو دیگو جائے کیا کہتا ہے کہ یار انڈیکیٹر میں تو دکھا رہا ہے پیٹرول ہے ایک بار پھر بھی ٹنکی کھول کے دیکھ لے نئی نویلی بائک ہے کچھ میٹر میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے اس نے جیسی پیٹرول کی ٹنکی کھولا ہے اندر اسو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اندر نیبو ہے یہ شاکڑ بولا کہ یہ سڑے سڑے نیبو گاڑی کے پیٹرول کے ٹنکی کے اندر کیا کر رہے ہیں دیکھو جب بولا ہٹ 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 مجھے دیکھنے دے اس نے دیکھا لیٹرل ہی تھا اب ایک نکیلی لکڑی لیا نکیلی لکڑی کو ایسا اس کا نکیلے پاٹ کو ایسا نیبو میں گھوسایا ٹنکی کے اندر ڈال کے کھیچ کے نکالا ایسے کرتے کرتے اندر سے سات نیبو نکلے بولا ہے چابی ابھی تُو نے کئی چھوڑا تو نہیں تھا بائک میں جب اپن چائے پانی ناشتہ کر رہے تھے کارتک بولتا ہے نہیں یار آپ کے سامنے تو اپنی جیب سے نکالا ہوں لٹرلی اس کے جیب میں ہی تھی اور ابھی تک ان کی بائک سہی سلامت تھی وہاں سے بھی نکلے تھے تو پیٹرولیٹرل بھراتے ہوئے نکلے تھے اور کوئی ایسا نیبو کچھ نہیں تھا تو ابھی کیسے نکلا یہ لوگ بات کری رہے ہیں کہ بات کرتے کرتے اچانک سے کارتک کی نظر پڑتی ہے وہ جو نیبو اس نے نکالا ہے ان کے اوپر اندھیرہ ہو چکا تھا اس لئے ایک دم ترند نظر نہیں پڑی تھی اندھیرے میں ہی بائک کھڑی تھی نا پارکنگ ایریا میں ریسٹورینٹ کے اس لئے ترند نظر نہیں پڑھوائی تھی نیبو نکلا وہیں پہ شوق ہو گئے تھے وہیں پہ بات کرنے لگے تھے لیکن بات کرتے کرتے کارتک کیا دیکھتا ہے کہ نیبو میں کچھ لال لال سا لیکوڈ لگا ہوا ہے وہ شوق ہو گیا وہ دائریکٹ نیبو اٹھا کر دیکھتا ہے کیا پاتا ہے کہ لیٹرلی نیبو میں خون جیسا لگا ہوا ہے اس کا دماغ وہیں پہ بلینک ہو گیا دگویجا نے بھی اس کے ہاتھ میں دیکھا اور جھٹ کے سے اس کا نیبو گروایا بولا یہ کیا ہے یار چلدی سے یہ لوگ بھٹاک سے اپنی پیٹرول کی طرف گئے مطلب وہ گاڑی کے ٹنکی کی طرف دیکھے ٹورچ مار کے جا کے تو اندر کیا پا ہے پیٹرول نہیں ہے پورا لال لال ترل پدار تھے جیسا کی خون ہو بائک میں کس نے بھر دیا پیٹرول کی ٹنکی میں یہ کہاں سے آ گیا اکتم گھبر آ گئے یہ کیا ہو گیا یار اور مطلب گھبر آ کر پیچھے ہٹے ان لوگ کا یہ ریاکشن ہو رہا ہے بائک کو دیکھ کے تو ریسٹورنٹ میں ایسے مدد کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ایک کی نظر پڑ گئی ایک انکل جیسے تھے بولے کیا ہو گیا لڑکے لوگ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ لوگوں نے بتایا کیا مالوں میں ہماری بائک میں ایسا ایسا ہو گیا ہے انکل نے بولا روکو مجھے دیکھنے دو انکل آیا ان سے ٹورچ لیا اور اب وہ دیکھا ٹنکی میں تو ان کی ٹنکی میں کچھ نہیں نورمل مدلہ پیٹرول تھا وہ لے کہاں کھون ہوں نیار پیٹرول ہے اور نیبو نیبو یہ پکا تمہاری گاڑی کی ٹنکی سے ہی نکلے وہ لے ہاں ہم نے اب بھی نکالے ہیں انکل نے بھی ان لوگ کو دیکھے ایسا والا کچھ کیا وہ لے ٹک ٹک نکل جاؤ زیادہ دور جانا ہے کیا انکل نے کیا سمجھا کہ ان لوگوں نے نشا پتی کیوں ہیں سوکھے نہ سے لیکن سچائی تو ان لوگ کوئی معلوم تھی نا ان لوگ سوبر تھے ستیدھے سادھے لڑکے تھے یہ سارے کام نہیں کرتے تھے انکل نے یہ سوچ لیا اور نکل گیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کا موہ دیکھتے رہ گئے سالہ انکل کے آنے سے پہلے اپنی گاڑی کی ٹنکی میں اپنے کیا دکھا تھا خیر دونوں نے سوچے کہ یہ ایکزرشن ہو گیا ہے ٹرائبلنگ کا تھکان کی وجہ سے ایسی ایسی چیزیں دماغ میں آ رہی ہے چھلو چھوڑو گھاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں یہیں پہ اور ٹائم بیٹھ کیا تھا اتنی ساری پنچائت میں لگ بھگ ساڑھے آڑ بچ گئے تھے اب بائک سٹارٹ کیے بائک سٹارٹ ہی نہ ہو پانچ بار چھ بار سات بار بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اب بولٹ کی کیک بھی جو رہتی ہے نا ان کے پاس وہ کیک بائک والی بولٹ تھی وہ سیلو سٹارٹ سیلو سٹارٹ بھی ہوتا تھا کیک والی بھی تھی تو بولٹ کا کیک بھی کتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بار بار چھوٹ بھی لگ رہی ہے پیر میں بولی ہو کیا رہا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو اتنے میں دگویجے کارتیو کیا بولتا ہے کام کرے یار بائک کو چھوڑ گیا پر کچھ بس بس یا کوئی اور سادن پکڑ کے نکلنے کوشش کرے کیا ویسے بھی حلدوانی آ گیا ہے اور یہاں سے سیدھا سیدھا راستہ ہے آئیوے جنگل سے رودرپور کا تو اپنے کو ٹینشن نہیں ہوگی کارتیو بولتا ہے رکھو ایک بار اور ٹرائے کر لیتے ہیں اور پھر جلدی جلدی جنگل کے راستے نکل جائیں گے جنگل کے راستے نکل جائیں گے بولا اور بائک میں کہ ایک مار آئی ہے ترنت سٹارٹ بولے یہ کیسے ہو گیا دیگو جہ نے نوٹیز بھی کیا دیگو جہ نے بولا کہ بھائی تو نے بولا جنگل کے راستے نکل جائیں گے اور بائک سٹارٹ ہو گئی کارتیو نے بولا رہے کوئنسیڈنس بات یہ ہے کہ بائک سٹارٹ ہو گئی چلو چلتے ہیں دونوں سبار ہوئے اور اپنی گاڑی آگے بڑھانے لگے ہائیوے والا ایریا پورا لگ چکا تھا اور لیٹرلی تھوڑی آگے جانے کے بعد روڈ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ جام ہو رہا تھا کارتیو نے بولا کہ دیکھو میرا بولنا بلکل صحیح زابط ہو گیا میرے اب کالی زبان ہو گئی کہ اپنے کو صحیح میں جنگل والے راستے سے ہی نکلنا ہوگا اچانک سے یہ بات سن کے دیگو جہ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی مزاک مزاک کی بات تو ٹھیک ہے لینکہ ہم کو صحیح میں اس راستے سے جانا چاہیے کارتیو بولتا ہے ہاں ہاں چلے جاتے کچھ نہیں ہوتا لوگ کچھ بھی بولتے ہیں کیا ہے کہ ان لوگ نے شروع سے سنے ہوئے تھے نا کہ کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں لینا چاہیے باقی اس راستے کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنے تھے خیر کارتیو نے دیکھو جہ کو کنونس کری لیا اور اپنی بائیک اس جنگل والے راستے کی طرف موڑ دیا یہ جو راستہ تھا کہیں پہ اوبر خابڑ پڑتا تو کہیں سے مٹی سے بنا ہوا کہیں پہ سمنٹ سے بنا ہوا تو کبھی ڈامر والی روڈ مل جاتی لیکن یہ لوگ چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے راستے میں ایک بھی لائٹ نہیں ایک بھی بائیک نہیں ایک بھی انسان نہیں ایک بھی چانور نہیں ان لوگوں نے ایسے چلتے 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 آدھا سفر تیہ کر لیے ایک بالکل سنسان سا علاقہ ہے کھلا علاقہ اور بولیٹ نے آ پر اپنا دن توڑ دی رک گئی بولی یہ کیا ہو گیا ارے نئی نویلی بائیک ہے یار پروبلم کیا ہو رہا ہے اس میں پھر اس نے اپنے چالو کیا چابی بن چالو کیا پھر کیک مار رہا ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے پھر اچانک سے ان لوگ کے دماغ میں آیا کیسا ہو سکتا ہے ہم لوگ بہت دیر سے بائیک کو نون سٹاپ چلا کر آئے ہیں اس کی وجہ سے بائیک چالو انہیں میں تھوڑی ناٹک کر رہی ہے بہت گرم ہو گئی ہوگی کیونکہ بائیک اتنی زیادہ چلتی نہیں ہے ہم بہت کم چلاتے ہیں ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے ایک بار میں کتنا نون سٹاپ ہمیں ٹرپ مار دینا چاہیے زیادہ لمبا چلا لیے ہیں اور دیکھو انجن سے بھی گرم گرم بھاپ آ رہی ہے تھوڑی دیر روک دیتے ہیں تھنڈی کا بھی موزم ہے بائیک تھنڈی ہو جائے گی ایسا بول کے ان لوگوں نے بائیک میں کک مارنا چھوڑ دیئے اب چابیا بھی بند کیے بائیک کو تھوڑا گھسیٹتے ہوئے ایک پیڑ کے نیچے لائے مین سٹینڈ میں لگائے اور دونوں آج باجم بیٹ گئے اب بیٹھے ہیں تھوڑی بہت بات چیت کیے پات دس منٹ ہو گئے پھر ایسا ہاتھ لہا کے دیکھیں انجن کی طرف ہاں بائیک تھنڈی ہو گئے اب سٹارٹ کر کے دیکھے کیا پھر کک مارے ہیں بائیک سٹارٹ ہو گئی مرے دیکھو اتنی چھوٹی سی بات تھی بائیک بہت دیر سے بہت دور سے چلی آ رہی تھی اس لئے بند پڑ گئی تھی ایسا ہوتا ہے کئی بار کوئی بات نہیں چلو نکل پڑتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں لٹرلی ایک کلومیٹر آگے نہیں بڑھے ہو گئے ایک کلومیٹر میں کارتک جو کی بائیک چلا رہا تھا اس کو پتا نہیں کیسا چکر سا آیا ہے اس کو پورا سر گھوما اور اس نے بائیک گھسا دیا کہیں آگے کی طرف کوئی پیڑ پورا ہے اس میں گھسا دیا اور دونوں بہت بری طریقے سے گرے دونوں کو چوٹ تو نہیں آئے لیکن جیسے ہی وہ لوگ گرے ہیں نا ایک آواز سنائے تھی وہ آواز یہ تھی کہ ان کے تھوڑی آگے نا ڈھیر سارے سوکے پتے گرے ہوئے تھے جیسے کئی بار تھنڈ کے موسم میں پتے سوک کے گر جاتے ہیں بڑے بڑے پیڑوں سے ایسے پتے گرے ہوئے تھے اور کلیر دونوں سن پا رہے ہیں کہ چلنے کی ان پتوں کے اوپر آواز آ رہی ہے کچر 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 کر کے وہ ان کی طرف پڑ رہا ہے یہ دونوں گرے ہوئے تھے اپنے آپ کو سمحالتے ہوئے اٹھے ہی ہیں دیگو جا بولتا ہے کارتک کو دیکھ آواز آ رہی نا کارتک بولتا ہے ہاں آ رہی ہے جب بڑی دھیان سے ان لوگوں نے آواز سنے تو آواز ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھی اب کیول پتوں کی چرچرہہٹ نہیں بلکہ پائل کی چھنن 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 بھی سنائے دی رہی تھی کوئی پائل پہن کے ان کے طرف جنگل کے راستے سے بڑھ رہا تھا لیکن اتنی رات گئے کوئی عورت ایسے گھنے سنسان اندھیرے جنگل میں اتنی ٹھنڈ میں کر کے آ رہی ہے ہماری تو مجبوری ہم جا رہے ہیں رودرپور کوئی عورت اکیلی یہاں پہ کر کیا رہی ہوگی یہ لکتر کہے کوئی چور لٹیری تو نہیں ہے اگر چور لٹیری نہیں تو کچھ اور تو نہیں ہے ایسا بول کے گھوراہٹ کے مارے ترنت ہی دکھوجہ اٹھا اور ہنمان چالیسہ پڑھنے لگا زور زور سے ہنمان چالیسہ پڑھتے پڑھتے اس نے بائیک اٹھایا ہے اور بائیک کے کیک مارا اور بہت تیزی سے اب خود چلا رہا ہے تیزی اپنے بھائی کو بیٹھا کے چلانا شروع کر دیا لٹرلی یہاں سے تھوڑی آگے بڑھائیے اور اپنے اس نے ریئر ویو میرر میں دیکھا ہے ان کے پیچھے نا لٹرلی کالے رنگ کا کچھ تو بھی اڑتے ہوئے آ رہا ہے دیکھ کے میرر سے ایسا ہی لگ رہا تھا بندیرہ بھی سٹریٹ لائٹ بھی نہیں لیکن جتنی روشنی تھی اس سے دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پیچھے صرف اور صرف کوئی کپڑا یا کمبل ہمارے اڑ کے آ رہا ہے دماغ کام کرنا اس رات کو ان لوگ کا بند کر دیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صرف آگے اندکار بھرا ہوا راستہ دیکھ رہا تھا ان کی بائک کی ان کو ہیڈ لائٹ دکھائی دی رہی تھی اور پیچھے وہ ریئر ویو میرر میں وہ اڑتا ہوا کوئی شیڈو دکھائی دی رہا تھا پورے ٹائم ان لوگوں کو ہسنے کی آواز آتی رہی ہے جی ہاں ایسا لگ رہا تھا جو پیچھے اڑ رہا ہے نا وہ ہس بھی رہا تھا دیکھیں اگر یہ ہسنے کی آواز نہیں آئی ہوتی ان لوگوں کو تو ایسا لگتا کہ شاید کوئی چمکادر اڑ رہا ہے یا باز یا ایسا کوئی بڑا پکشی لیکن نہیں انسانوں کی طرح literally انسانوں کی طرح ہسنے کی آواز سنائے دی رہی تھی یہ لوگوں نے اپنی بائیک کی سپیڈ اور بڑھا دیئے اور کچھ ہی دیر بعد لگ بھگ نو بچ کے پیتالیس منٹ میں یہ لوگ رودرپور پہنچ گئے سٹی والے ایریا میں وہاں پہ جیسے اپنے دوست کے گھر پہنچے تو دوست نے ان کی بہت خراب تھکی ہوئی اور ڈری ہوئی حالت دیکھا بھلا کہ بھائی تم لوگ کیا ہو گیا صحیح سلامت آئے ہو کی نہیں اور یہ کیا کپڑے پڑے کیسے چھل گئے پڑ گئے تو ان لوگوں نے پوری بات اپنے دوست کو بتایا پانی پیتے ہوئے پھر منیش نے بتایا کہ بھائی وہ راستے کے بارے میں تم لوگوں نے نہیں سنے کیا وہ نے نہیں آرہی ہے تو ہمارے الموڑا سے بہت دور پڑتا ہے نا تو اتنا سننے میں کچھ نہیں آئے کیوں کیا ہوا تو منیش نے بتایا کہ دراصل اس راستے میں آج سے کچھ سال پہلے بھی چار پانچ سال پہلے ایک لڑکی اپنے پتک ساتھ جا رہی تھی ان کی سڑک حادثے میں وہی پر مرتی ہو گئے وہی پر مطلب کیا معلوم ان لوگ کی بائیک بائیک کیسے سلپ ماری ہوگی کیا ہوا ہوگا بارش کا موسم تھا دونوں پتی پتنی وہی پہنے پڑ گئے ہیلمٹ وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے اس دن کے بعد سے لٹرلی وہاں سے جو کوئی بھی گزرتا نہ انہیں وہی پتی پتنی دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہاں کوئی یہاں پر ہے اور مدد مانگنے کی کوشش کر رہا ہے شروع شروع میں تو کچھ لوگ رکے مدد کرنے کی کوشش کیے لیکن ان کے اُلٹے پیر دیکھے بگڑا ہوا چہرہ دیکھے تو سمجھ گئے کہ ان کے اندر کچھ کر پڑے بائیک بھگاتے ہوئے لے کر آگئے کچھ لوگوں نے لفٹ بھی دے دیے لیکن جب بائیک رکتے تھے اپنی ان کو اتارنے کے لیے اور پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا کبھی نیبو مل جاتے کبھی مرچے مل جاتی تو کبھی ایسی کالا گڑا مل جاتا ایسی مطلب کریپی کریپی چیز وہاں پر ہون لگی پھر فائنلی وہ لوگوں نے اس راستے سے جانا بندی کر دی وہ راستے سے جانا بند کیے تو اس راستے کا رکھ رکھاب اور دیکھ بھال بھی بند کروا دی گئے وہاں پہ کسی نے دھیان نہیں دیا راستہ پوری طریقے اس کلوز ہو گیا مجھے نہیں لگا تھا کہ تم لوگ اس راستے کو پکڑو گے تم لوگ وہاں سے آئے تو آئے کیوں جب وہاں پہ کوئی اور نہیں جا رہا تھا تو اب ان لوگ کو بڑا پچتاوا ہوا بہا پرے چلو بھلے یار وہاں پہ جو دو آتمائیں بھٹکتی آدمی عورت کی وہ کسی کو نقصان نہیں پہچاتی ہو لیکن سالہ آتمائیں تو ہے نا سامنے آگئی ہوتی تو وہی پہ مطلب جندگی بھر کا وہ ہو جاتا کہ کیا دیکھ لی ہم لوگوں نے بڑی اچھی قسمت تھی کہ ان لوگوں کو دکھائی دیا تو صرف کالا شیڈو ہسنے کی آواز پائل کی آواز پتے کی چڑ چڑا ہٹ بس کچھ دکھا نہیں کسی کا چہرہ کسی کے اُلٹے پیر قسمت اچھی تھی یہ تو کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں تو صدمے میں چلے جاتے ہیں ان کا نیمال بھی کتنے سٹرونگ تھے خیر اس پوری پوری گھٹنا کی جانگارے مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ خود دگو جائے نے انساگرام پر لکھ کر بھیجا ملک پوری دنیا کو بتائیے اور یہ سمجھائیے کہ کہیں پر بھی نکلے ٹرپ میں گھومنے پھرنے جائیں تو ایسی راستے پر جائیں جو راستہ چلتا پھرتا ہو رات کو سنسان اندھیرے میں کسی ایسے راستے کو نہ پکڑے جو پوری طریقے سے اکیلا ہو خیر اسی ایک نوٹ کے ساتھ اب اس کہانی کا انت کرتے ہیں اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے آگے اگر آپ کی اپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کردے ہیں ہمارے خوابناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں انسکرام کے لنک اس ویڈیو کو دسٹرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیلیٹ لیو آپ پر پوچھ جانا اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹوپک ہے جانکاری آپ لوگ پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے ہمارے اگلے ویڈیو کل آپ کے حساب سے بن رہا تو چلی کل پھر سے ملتے ہیں جب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شبہ